اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں نے اسلام کو کچھ حد تک پڑھا ہے اور مجھے اس سے متعلق تھوڑا ہی علم ہے مجھے اسلام کے کچھ باتیں اچھی لگی ہیں مگر میں اپنا مذہب نہیں بدلنا چاہتی تو کیا میرے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی اچھی باتوں پر عمل کرنے کے لیے مجھے مسلمان ہونا پڑے گا اس کے بغیر میں ان پر عمل نہیں کر سکتی میں نے آپ کے لیکچر بھی سن رکھے ہیں جو اسلام اور ہندو مذہب میں مشترک باتوں پر ہیں مگر میں برہمن ہی رہنا چاہتی ہوں تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ میں اسلام کی اچھی باتیں مان لوں اور ساتھ میں اپنا مذہب تبدیل نہ کروں ناظرین یہ سوال ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک ہندو لڑکی نے پوچھا اس نے نہایت تمیز کے ساتھ اور احترام رکھتے ہوئے یہ سوال کیا جو سنتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک بھی مسکراتے رہے آپ کو اس کا سوال اور ڈاکٹر صاحب کا جواب ہندی اور اردو میں ترجمے کے ساتھ سناتے ہیں یہ ساری گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی کوشش کریں گے کہ آپ کو آسان زبان میں یہ ساری باتیں سمجھا سکیں پہلے آپ اس لڑکی کا سوال سن لیجئے پھر آپ کو اس پر جواب بھی سناتے ہیں اگر آپ کو اس پر جواب بھی سناتے ہیں ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اسلام کوئی لیبل نہیں ہے اسلام کا مطلب ہے اپنی مرضی کو اللہ تعالی کی مرضی پر چھوڑ دینا تو جو بھی اپنی مرضی کو خدا پر چھوڑ دے وہ مسلمان کہلاتا ہے زاکر شاکر سلطان آئشہ یا فاطمہ نام کسی کو مسلمان نہیں بناتا بلکہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی کی حکامات کیا ہے اگر آپ ہندو صحیفوں کو پڑھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کو خدا پر چھوڑ دے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صحیفیں یہ کتابیں اصل شکل میں باقی نہ رہیں سوائے اسلام کے ہر مذہب کے علماء کا اتفاق ہے کہ ان کی مذہبی کتابیں اپنی اصل شکل میں بحال نہیں ہیں ان میں تبدیلیاں آ چکی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو بتایا کہ مہا بھارت ایک کہانی تھی جو ارجن کو اس کے دادا نے سنائی چوبیس ہزار ہو گئے اور آج کل اس کے ایک لاکھ اشلوک ہیں اور یہ میں اپنی زبانی نہیں کہہ رہا بلکہ یہ مہا بھارت کے سکولر کہتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں چیزیں شامل ہوتی گئیں اور نکلتی رہیں تو ہر مذہب کی کتابیں تبدیل ہو چکی مگر ان میں کچھ باتیں ہیں جو اصل شکل میں ہیں اور ہر مذہب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے ویدہ میں لکھا ہے خدا کی کوئی شبیہ نہیں ہے کوئی مورتی تصویر یا بت نہیں ہے تو سارے صحیفے ایک خدا کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک عام برہمن رہتے ہوئے مسلمان ہونا مشکل ہے لیکن اگر آپ پکے اور کٹر برہمن ہیں تو آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں شامل کر دیں عام برہمن کچھ باتیں مذہب کی مانتا ہے اور کچھ نہیں مانتا کٹر برہمن ویدہ کی لکھی ہر بات پر عمل کرتا ہے اور اسی میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے بتو کی پوجا نہیں کرنی ہندو صحیفوں میں آخری پیغمبر قیامت کی بات کی گئی ہے کٹر برہمن ہوتے ہوئے آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا ہن مدھے گا اگر آپ کی کٹر بتا ہے کٹر برہمن کٹر مہتر ہوگی ہے ایک ہماری کو صورتے ہوگی ہے علیہ مدھے گا کٹر برہمن کٹر برہمن کٹر برہن موسیقی پڑے گا کٹر برہن دنہ اور اللہ کی اچھا اور ہی الرہن سے کلنا اچھی اور کبھی بھی رہے دارے ہیں سوال جسول کا میں اس کلنا کرنے ہیں ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ سے محطم ہے کہ یہ مقابل ہے یہ مقابل ہے کیا جیسا ہے بھی تک اور جیسا تو یہ اچھی جدد ہے یہی جیسا ہے وقت کو یہ قرآن کرنی ہے یہ قرآن کے دور کے اچھا اور مہتی ¿ خاص طور پر گرن جیسا ہے جیسا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو بتایا کہ قرآن اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ فرکان ہے یہ باطل کو حق سے جدا کرنے والی کتاب ہے تو جو بھی بائبل یا ویدہ یا کسی بھی صحیفے میں لکھا ہے اور قرآن سے ملتا ہے وہ بات صحیح ہے تو اگر کوئی بھی بات جو قرآن میں لکھی ہے اور ویدہ میں بھی لکھی ہے اور آپ اس کو نہیں مانتی تو آپ سچی برحمن نہیں ہیں کیونکہ ایک کٹر برحمن میں ایک خدا کی پوجا کا ذکر ہے بتو کی پوجا سے کنارہ کشی کی ہدایت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے کیونکہ ویدہ میں ان کی آمد کی خبر دی گئی ہے اگر آپ سچی برحمن رہتے ہوئے اس پر عمل کرتی ہیں جو قرآن اور ویدہ میں ایک جیسا ہے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گی نہ صرف آپ کے صحیفوں بلکہ قرآن میں بھی لکھا ہے خدا کا کوئی شریک نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں شراب نہیں پینی چاہیے سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے آپ کے ویدہ میں لکھا ہے کہ عورت کو شاشتہ لباس پہننا چاہیے سر ڈھکنا چاہیے یہی چیز قرآن میں بھی ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے صحیفے کو نہ مانے کیونکہ ہندو سکولرز خود کہتے ہیں کہ ویدہ تبدیل ہو چکی ہے اس سے بہتر ہے قرآن پر عمل کریں ڈکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا جو کچھ میں نے آپ کو بتایا کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کیا آپ ان چیزوں پر عمل کریں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اس لڑکی نے سب سوالوں کا ہاں میں جواب دیا تو ڈکٹر صاحب نے جواب دیا عملی طور پر آپ نے اپنی مرضی کو خدا پر چھوڑ دیا تو میرے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اپنی مرضی کو خدا پر چھوڑنے والا تو کیا آپ اسلام کس کالج میں داخلہ لینے کو تیار ہیں حکمات ماننے کی بات بعد میں ہوتی رہے گی اس لڑکی نے جواب دیا جی میں تیار ہوں ڈکٹر صاحب نے اس لڑکی سے کچھ سوالات کیے جو کسی بھی مسلمان ہونے والے شخص سے کیے جاتے ہیں اس لڑکی نے ہر سوال کا ہاں میں جواب دیا ڈکٹر صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا کیا آپ کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا اور ڈکٹر زاکر نائک نے عربی زبان میں کلمہ شہادت پڑھا اس لڑکی نے پیچھے پیچھے دہرایا قریب کھڑی خواتین نے اس لڑکی کو دائر اسلام میں داخل ہونے پر گلے لگایا فرت جذبات میں سب کی آنکھیں چھلک پڑیں اور سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا ڈکٹر صاحب نے اس لڑکی کو مبارک بات دی اور ساتھی دعا بھی دی کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے خدای اور قرآنی احکامات کی پیر بھی کریں اور جنت میں عالی مقام حاصل کریں کچھے دخل کو م Swami کچھے نک چھے دaczy لڑک sentiment تشہدو والی ایلاحہ 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 اور ایلاحہ ایلاحہ اور ایلاحہ اور ہان concentrated البت اور 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 م청ہ وفرکتهم اور محرم محرم کہ میرا محرم وہ جب مش molt محمد اللہ سب hast اللہ to guide you and I request that inshallah all the brothers and sisters that whenever a person accepts Islam you can support her in terms of knowledge in terms of social things sister I request you that please inshallah read the Quran with translation even if it earlier and implement on the guidelines and inshallah you will be a good practicing human being who's submitting evil to almighty God and do pray for us ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ